بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بولنے سے زیادہ سننے کا عدی بنے زندگی میں کبھی بھی کسی سے کوئی امید نہ رکھیں عمل ہی ایک بہترین ذریعہ ہے زندگی میں کچھ بننے کا اور کر دکھانے کا اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو درد کو سہنا سیکھیں برداشت کرنا سیکھیں آگے نکلنا سیکھیں تمہارا اپنا وجود ہی تمہارا بہترین ساتھی ہے اس دنیا میں اپنے سوا کوئی اپنا نہیں تو امید صرف اپنے تک ہی رکھیں موجودہ دور میں اپنے پن کا اظہار صرف جنازوں پہ کیا جاتا ہے اپنا وجود مضبوط رکھیں آپ کی خودداری اتنی کمزور نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے کچھ کہنے سے آپ ٹوٹ جائیں پدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملے ہیں اپنے دل کو مضبوط بنائیں اور ہر طرح کے حالات کا مقابلہ ڈٹ کر کریں خاموشی میں بہت طاقت ہوتی ہے یہی کہتے ہیں آپ کا مصروف رہنا ہی آپ کی قدر بڑھا سکتا ہے ہر وقت دستیاب رہنے والے انسان کی کوئی قدر نہیں ہوتی اگر کوشش کرنی ہے تو خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں جو لوگ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کے لئے آپ کا مضبوط اور کامیاب بننا بہترین بدلہ ہے کبھی بھی انسان اپنے لباس سے نہیں بلکہ اپنی روحانی خواز سے جانا جاتا ہے مشکل حالات میں پختہ ارادہ ہی مدد دے سکتا ہے کتابوں کا سبق اپنی جگہ لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو لوگ اور حالات سکھاتے ہیں سہاری کی ضرورت ہمیشہ کمزور انسان کو ہی پڑتی ہے نہ کہ مضبوط انسان کو اپنے ہی دم پہ کچھ کر دکھانے کا حوصلہ رکھئے جو لوگ زندگی کو سمجھ نہیں پاتے وہ مشکلات سے دو چار ہوتے ہیں لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے ان کے لیے ایسے ہو جائیں جیسے کہ آپ مر چکے ہوں